یا زور اللہ یا زور اللہ یا زور اللہ ضیم انعلاق الصحاب اس وقت پر یہ خامند اور بیوی کا رشتہ یہ تمام رشتوں میں سب سے اہم رشتہ ہے سب سے بڑا رشتہ ہے سب سے بنیادی رشتہ ہے پہلا رشتہ جو اللہ تعالی نے اس قائنات میں قائم کیا وہ آدم اور حوہ میاں بیوی پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے اور جنت میں بھی رشتہ میاں بیوی کا ہی رہے گا ہر آدمی اپنے بیوی کے ساتھ ہر بیوی اپنے خامند کے ساتھ پوری جنت میں الگ الگ رہیں گے ابتدائے رشتہ انسانیت ہوئی ہے خامند اور بیوی کے ساتھ آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا ایک پیغام دیا کہ کائنات کا نظام مرد کے گھومے گا عورت کے گھرد نہیں مرد الرجال قوامون علی النساء کا مطلب ہے کہ کائناتی نظام اللہ نے مردوں کے سپرد کیا ہے اس کو چلائیں گے یہ چل عورت اس کی معامل بنے گی مددگار بنے گی اس لئے آدم علیہ السلام کو پہلے وجود بخش ان کا پتلہ بنایا وہ پڑا رہا وہ خوشک ہو گیا پھر اس میں روح ڈالی پھر ان کو کپڑے پہنائے پھر ان کو جنت میں ڈالا اللہ نے اسی طرح ہوا کا پتلہ بھی بنا دینا تھا ساتھی ایک گارے کی ڈھیری بنا دیتے تو ہوا کا پتلہ بھی اب خیال فرمائیں کہ اللہ نے عورت کو پہلے دن سے بے پرد نہیں رکھا پہلے دن سے بے پرد نہیں رکھا اللہ تعالیٰ کے ایک ڈھیری ساتھ ہوا کی بناتے تو وہ کیا مسئلہ تھا فرشتے ہی ہیں اور تو کوئی ہے نہیں اور اللہ تعالیٰ ایک ڈھیری بنا کے چل بھئی آدم بنا گئے چل بھئی ہونے ہوا بھی بنا دے وہ بھی بنا جانتی دونوں ہی پڑے ہوتے نہیں ایسا نہیں گیا ہے ہوا کی ڈھیری نہیں بنائی ہوا کے پتلے کو بے پرد نہیں رکھا آدم کو سلایا آنکھ کھلی تو پہلو میں ہوا کو بٹھائے ہوا تھا پورے لباس پوری زیب و زینت کے ساتھ تو آدم علیہ السلام کہنے یہ کون ہے کہ یہ تیری بیوی ہے تیری زندگی کی ساتھی اور عجب بات جنت جیسی نعمت کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اداس رہتے تھے مان جی آئی تہاں اب بیدہ دل لگا یعنی تو جنت میں بھی اداس رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم بیگم کا مہر ادا کرو تو یہ مہر پہلے دن سے ہے مہر کیا چیز ہے کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں مالدار گرانی کی بچی ہو یا کسی جھوپڑے کی بچی ہو مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتا تھوڑا رکھو یا ساری دنیا سونا بنا کے مہر بنا دو ایک بال کی بھی قیمت نہیں مہر ایک علامت ہے ایک علامت ہے کہ آج کے بعد اس لڑکی کا خرچہ یہ لڑکا اٹھائے گا جب تک وہ زندہ اور یہ نکاح قائم ہے یہ خرچہ قوامون علن نساء گھر کا نظام مرد چلائے گا عورت گھر میں بیٹھے گی نسل کو تیار کرے گی ترویت کرے گی ایک خوبصورت نسل اگلی نسل کو دے کے دنیا سے جائے گی بہت بڑی جوب ہے ہماری عورت تو اللہ نے کہا مہر ادا کرو کہا جی کیا ادا کرو تو کتنا سونا چاہتی تھا تو اللہ تعالیٰ کہا دا مان سونا انہوں چاہ کے دے تو میرے رب نے کہا آدم تیری نسل میں میرے محبوب آنے والے ہیں ان پر ایک دفعہ درود پڑ دے یہ تیری بیگم کا مہر ہے ابھی آپ کا تو تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتا کہ میں کس کو بیجنے والا ہوں اور کیا کرنے والا ہوں ان کے لیے لیکن آدم علیہ السلام کو اشارہ کر دیا کہ تیری نسل میں میرے محبوب آئے گا تو اس پر ایک دفعہ درود پڑ بھا یہ تیری بیگم کا مہر ہے یہ انسانیت کا پہلا رشتہ ہے والدین کے حقوق کے لیے چند آیات اولاد کے حقوق کے لیے چند آیات بین بائیوں کے حقوق کے لیے چند آیات ہیں خامن بیوی کے لیے سیکڑوں آیات پوری صورت اتری ہے صورت طلاق پوری صورت صورت نسا صورت طلاق صورت مائدہ میں صورت بخرا میں صورت آل عمران میں اللہ نے سیکڑوں آیات اتاری کہ یہ رشتہ باقی رہے کیونکہ اس میں کمزوری ہے اہمیت کے باوجود اس میں ایک کمزوری ہے کہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے باقی رشتہ ٹوٹتا نہیں میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں ماں بیٹے کا رشتہ نہیں ٹوٹتا باپ کا باغی ہوں یا باپ کا خدمت گزار ہوں یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا بھائی سے لڑا ہوا ہوں یہ صلح ہے یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا لیکن خامد اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کام پٹتا ہے اللہ کا عرش کام پٹتا ہے جب بیجا طلاق دی جاتا ہے ضرورت کے تحت تو طلاق رکھی گئی لیکن جیسے آج کل کی طلاقیں ہو رہی ہیں تو اللہ کا عرش کام پٹتا ہے اے میں اسلام آسی یاروں سے تو وہاں ایک بچی ملی مجھے کہا کہ مجھے طلاق ہو گئی کہ سسرالوان کا تیرے اب بے گڑی تا دیتی کو نہیں چل واپس اور خود ہو ڈاکٹر کہا جیسے طلاق ہو گئی تو اس طرح جب ظلم و ستم ہوتا ہے تو پھر اللہ کا عرش کام پٹتا ہے تو یہ رشتہ کیسے گزارنا ہے کہ زندگی خوبصورت ہو جائے کیونکہ میری بات سننے غور سے آپ مالدار لوگ بیٹھ ہیں پیسے سے آپ زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکتے گھر خوبصورت بنا سکتے ہیں گاڑی خوبصورت لے سکتے ہیں زیور خوبصورت خرید سکتے ہیں زندگی کی خوبصورتی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے زندگی کی خوبصورتی صرف میرے نبی کی غلامی میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے جو اس کے پیچھے چلے گا اس کی زندگی میں حسن آئے گا جمال آئے گا کمال آئے گا باقی ویرانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے شکریہ موسیقی